ہم بحیثیت سماج تلخ سچائیوں اور چپتے ہوئے سوالات کا سامنا کرنے سے گھبر آتی ہیں اور حراسہ رہتے ہیں شاید ہم میں ہمت نہیں ہے یا شاید ہم کیا کہنا چاہیے کہ انسیکیور محسوس کرتے ہیں لیکن آئینے بدل دینے سے یا آئینے سے نظریں چھوڑا لینے سے آپ کے چہرے جو ہیں وہ تو نہیں بدل پاتے اور مگر ہم بارال دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اپنی دلیل کو توانہ کرنے کی بجائے ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں ہم تھونس دھاندلی دھمکیوں اور پابندیوں سے ان سچائیوں اور سوالات سے فرار حاصل کرتے ہیں آج کی گفتگو کا موضوع ہے زندگی تماشا اکینڈڈ کنورسیشن آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آ جائے ہیں تو اس سے ہمیں یہ امید پیدا ہو رہی ہے کہ ہم ان تلخ سچائیوں اور سوالات کا سامنا کرنے کی کچھ حمد اب رکھنے لگ گئے ہیں زندگی تماشا آپ جانتے ہیں سرمت سلطان خوسٹ اور ان کی ٹیم کا جو ہے ایک ماسٹرپیس فلم ہے کچھ ہفتوں پہلے یوٹیوب پہ ریلیز ہوئی ہے اس کے اوپر آج تفصیل سے گفتگو ہوگی اور اس کے لئے ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے پینلسٹ کے لئے ہمارے ساتھ ہیں سفیر اللہ خان اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں احمد عمریاز آپ ڈراما ٹسٹ ہیں اور رائٹر ہیں آج کے سیشن کی موڈریشن کی ذمہ داری نبھا رہی ہے ہماری بہت خواہش تھی کہ سرمت ہمارے ساتھ ان پرسن موجود ہوتے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہو سکا ہمارے لئے ہمارے لئے وقت نکالا اور وہ زوم پہ ہمیں جوائن کریں گے اس سے پہلے کہ ہم یہ سیشن شروع کریں پلیز آپ اپنے سیل فونز میری طرح سائلنٹ موٹ میں کر لیں جب کوسن آنسر کے لئے سیشن اوپن ہو تو پلیز ریز جور ہینڈ اور مائکرو فون اپنے ہاتھوں میں آنے کے بعد آپ اپنی بات رکھئے گا شورٹ اور ٹو دا پوائنٹ رہیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ گفتگو میں شریک ہو سکیں دیکھیں پلیز سیلنٹ کے لئے آنے کی اوکے دوستو اب ہم آج کے سیشن کو بکاتہ شروع کرتے ہیں تینکیو بیری مچ بہت شکریہ نیر ہم جانتے ہیں کہ جس خطے میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں جس علاقے میں وہ فلم کے حوالے سے ایک شاندار ماضی رکھتا ہے اور جب میں ماضی کہتی ہوں یا شاندار کہوں گی تو ظاہر ہے میں سب کانٹیننٹ کے یا برسگیر کے سینما کی بات کر رہی ہوں ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سینما جو ہے وہ چاہے اداکاری کی بات ہو موسیقی کی بات ہو ڈائلوگ ڈیلیوری کی بات ہو وہ اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے پاکستان بننے کے بعد کچھ ڈائریکٹرز اداکار ایکٹرز جو ہیں وہ پاکستان آگے تو ساٹھ ستر کی دہائی تک جو ہے وہ سینما کو اروج رہا اور بہت سی نمائیہ فلمیں جو ہیں وہ بنتی رہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ اسی کی دہائی جو ہے وہ ہماری تاریخ کا ایسا ایک تاریخ دور ہے جس میں جہاں ہمیں بہت سے دوسرے قید کہیں اس کو قیدوبن کی صعوبتیں ہم نے صحیح ہیں اس کے علاوہ اظہار رائے جو ہے اس پر سخت پابندی دیکھی ہے تو یہ وہ دور ہے جب سینما پر بھی پابندی لگ گئی وہ سینما جہاں پر لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے تھے انٹرٹین ہوتے تھے جگہ جگہ سینما تھے وہ سارے بند ہو گئے اور فلمیں بھی اس طرح سے نہیں بن سکیں پسلے پندرہ بیس سال میں پاکستان میں دوبارہ ایک ریوائیول ہوا ہے پاکستانی سینما کا اور نئی فلمیں بننا شروع ہوئی ہیں پاکستانی سینما اپنی کھوئی ہوئی شناخت جو ہے وہ دوبارہ سے ڈھوننے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اس تلاش میں ہے کہ کیا کیسی فلم بنائیں کس طرح سے بنائیں کیا بنائیں تو آج جو ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک فلم پر ہے زندگی تماشا جیسا کہ نیئر آپ کو بتا چکے ہیں اور اسی ریوائیول میں ایک بڑا جو اہم کردار ہے سرمت خوسٹ صاحب کا جو اس فلم کے ڈائریکٹر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں زندگی تماشا جو ہے اس کے بارے میں تفصیل سے سرمت جو ہے وہ خود بھی بتائیں گے لیکن یہ 2019 میں بن چکی تھی اور باہر جو ہے اس کی نمائش بھی ہوئی دو بین الاقوامی اوارڈ بھی حاصل کر چکی ہے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہاں پر جو ہے وہ اس کی نمائش نہیں ہو سکی لیکن سرمت نے ایک بڑا ہی بولڈ سٹیپ لیا اور اس کو یوٹیوب میں تمام عوام کے لیے جو ہے وہ اس کو اوپن کر دیا اور آج مجھے یقین ہے جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں وہ سب جو ہیں وہ اس فلم کو دیکھ کر آئے ہیں اس کو دیکھ چکے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کا پیٹرن ہمارے پروگرام کا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے سرمت خوسٹ سے کچھ بات کریں گے سوالات کریں گے ان کی رائے لیں گے اور اس کے بعد ہمارے جو پینلسٹ یہاں پر موجود ہیں بلکہ ہمارے پینلسٹ پر اگر سرمت سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا کوئی اظہار کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے پینلسٹ سے اس فلم پر ان کی رائے لیں گے اور ایک ریویو لیں گے تو سرمت صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی اسلام علیکم جی والیکم السلام ٹی پی اچ کی ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو زندگی تماشا کی کامیابی پر اور ہم سب بہت خوش ہیں اس کامیابی کے حوالے سے اور آج جو ہے وہ ہم اس کو ایک طرح سے سیلیبریٹ کرنے کے لئے کٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے یہ بتائی گا کہ ایک تو نام سے ظاہر ہے کہ زندگی تماشا جو ہے اس کا آپ نے نام سے ہی بتا دیا ہے کہ آپ زندگی کو شاہ ایک تماشے کے طور پر آپ نے اس فلم میں ظاہر کیا ہے لیکن مین انسپریشن آپ کی اس فلم کو بنانے میں اس کو لکھنے میں اس کو ڈیریکٹ کرنے میں کیا رہی ہے یہ قصہ خاصا طویل سا ہے لیکن اگر صرف چند آج کل جیسے کہتے ہیں چند ٹویٹس میں میں بتاؤں تو پہلی ٹویٹس تو یہ ہے کہ ڈرامے بناتے بناتے کئی سال گزر گئے تھے اور جو میری جرنی ایز سٹوری ٹیلر اس میں ایک گیرینہ یا اولین خواہش یہی تھی کہ فلمیں بنائی جائیں تو وہ قصہ چلتے چلتے دوہزار سترہ میں میں نے چھوٹی سی فلم کمپنی بنائی خوسٹ فلم کے نام سے اور وہاں کوشش یہی تھی کہ ٹی وی ڈراما ہم نہ کریں کیوں میں اتنے عرصے سکھ کر رہا ہوں تو فلم بنائے اور اپنے وسائل کے ساتھ اپنے جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں اپنی انڈیپینڈنس ایز سٹوری ٹیلرز اس حد تک کہ جو ہم بتانا چاہتے ہیں کئی دفعہ یہ بوجھ بھی مجھے لگتا ہے غیر ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ ریڈیکل گفتگو کر رہے ہیں یا بہت زیادہ اپنے کام کے اوپر یہ بوجھ لاد رہے ہیں کہ مجھے کچھ بہت زیادہ کچھ میسیجنگ کرنی ہے اس کے طرح وہ سب ڈیفنیٹلی اس دیر بیٹ سیکنڈری زیادہ یہ تھا کہ جس مزاج کی کہانیاں جس انداز کی کہانیاں سنانا چاہتے ہیں تو اس لیے it's a small independent production house called خوسرپونز زندگی دماشات پہ آتے ہیں تو میں ایک اور پروجیکٹ کے لیے ریسرچ کر رہا تھا اور رکس کے حوالے سے اور موسیقی کے حوالے سے تو کہیں آپ کو پتا ہے آج کل صرف آپ کی دنیا جو ہے وہ اردگر تک محدود نہیں ہے سائبر ورلد جو الیکٹرانک ورلد ہے آن لائن ورلد وہ بھی آپ کی دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ بن گیا ہے چاہے وہ جتنا بھی ریل یا انریال ہو تو دو ویڈیوز مجھے نظر آئیں یوٹیوب کے اوٹر میں کہیں ڈون رہا تھا دیسی آدمی یا ہمارے دیسی تو بہت ایک فورن لینز کا لفظ ہے لیکن پنجابی مرد دانس کیسے کرتے ہیں اور وہ دونتے دونتے مجھے کچھ ویڈیوز نظر آئیں جن کی ویڈیوز کیایییییییی بھی بیار دید مین مولوی دانسیگ سماتل اوٹر مجھے ہو بتاہییییییییییییییییے سوٹا کچھ یونرہ کہ یوٹیوب کے بہت بہت ہاشا ویڈیوز اور خیر میں وہ دیکھنا شروعی کسی جب نیجو بھی انٹریس کلیے کہ اچھا میں اس کانتنت یا اس ایڈیاز اسمے سے کیا نکال سکا and suddenly ایک ویڈیو کی نیچے مجھے میں نے tagline پadi کہ bearded man apologizing for dancing and then I saw that a lot of these videos were literally juxtaposed to each other dancing and then apologizing and there are a lot of them I mean اگر میں کہوں ہزاروں میں نہیں تو آپ کو ساوں میں تو definitely جایں گے یا بیسیوں میں تو ضرور ملے so literally those two elements I would say became the centerpieces or two sources of inspiration جس کی بنیاد پہ اب میزیوم کر رہا ہوں کہ بیشتر دوست فہباب نے جو یہاں موجود ہیں خواتین و حضرات انہوں نے دیکھی ہے تو وہی فلم کے اگر آپ دیکھئے فرسٹ حاف کا main centerpiece میرے لیے وہ شادی کا سین ہے جہاں پہ وہ رکس کرتا ہے اور جب وہ سیکنڈ حاف میں مافی مانگتا ہے تو باقی فلم of course فلم making یا سکرین رائٹنگ جو ہے وہ ایک طویل سفر ہوتا ہے پھر بہت سا کچھ اس میں ڈیٹیل نوانس لیئرز ہاتھ ہوتی گئیں بہت بنیادی بات اتنی ہی تھی اور میں اپنے کچھ بیانات میں کچھ انٹریوز میں کے پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ جو اتنی طویل دورانیے کی چیز ہو اس میں distillation of messages آسان ہوتی ہے میں یہ کہوں میری فلم کا یہ ٹاپک ہے اور صرف اسی ٹاپک کو آپ ایک اس کی اینک پہن کے دیکھیں کہ اس میں کیا ہے لیکن باقیہ تن اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ایک اوور آرچنگ تھیم یا ایک ڈیپ انسائید مائی ہارٹ اگر کوئی آئیڈیا تھا تو ڈیفنیٹلی جی ادم برداشت اگر میں کہو اور وہ کسی ایکسٹرنل آئیڈیا کے طور پہ نہیں ایکسٹرنل آئیڈیا جس سے ہم مختلف جگہوں پہ ان دی ریال ورلد بہت افیکٹ ہوتے رہتے ہیں سو ہنس فیلت کہ آل فاللنگ آئیڈیا 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 سرمت ہم آپ کے پسمنظر کے حوالے سے جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ میڈیا سے آپ کے والے ساب بھی اس میں رہے ہیں آپ خود بھی ڈراما میں اور پھر فلم میں اچھا فلم جو ہے اگر آپ فلم بنانا چاہتے تھے جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا تو فلمیں انٹرٹینمنٹ کے لئے بھی بنائی جاتی ہیں اس میں رکسوں مسیقی ہوتی ہے فلم میں ستھائی سے گانے بھی ہو سکتے ہیں کوئی گھریلو جھگڑے پر بھی فلم بنائی جا سکتی ہے لیکن آپ نے جتنے بھی آپ کے فلموں کے موضوعات ہیں وہ جوائی لینڈ ہو منٹو ہو پھر آپ کی زندگی تماشا ہے وہ کہیں کہیں سوسائیٹی کے کسی پیدا ہوا یا اگر میں بہت ہی سلائنگ لفظ میں یہ پوچھوں کہ آپ کو یہ پنگا لینے کی عادت کیوں ہے دیکھیں مجھے لگتا ایک آرٹسٹ کا بنیادی جو حق ہے وہ پنگا لینے چاہیے کیونکہ انلیس کہ آپ کوئی کمیشن کام کر رہے ہیں یا ٹیلیویزن میں جیسے میں نے بہت سا کام ایسا کیا ہے جس میں بہت زیادہ سوچ پیچار نہیں کہ وہ چلنے والا کام ہے یا وہ ایک آپ کہ لیجئے آسانی سے سمجھ جانے والا کام وہ بہت سا کیا میں سب سے پہلے ایک چیز کلیر کرنا چاہوں جی میں تفریق کائل نہیں ہوں کہ کمرشل کیا ہوتا اور نون کمرشل کیا ہوتا اور سنمائٹک آرٹس وہ قریبا اب سوہ سو ڈیر سو سال پرانی ہو چکی ہیں جہاں ہم ساری جنگ ہی یہ ہے کہ بائنری تو اپنی آسانی کے لیے آپ بناتے ہیں تو مجھے یہ بہت بہت کرتی ہے اور جو بائنری میں سب سے ایدھا چیز مجھے بہت کرتی ہے کہ کمرشل جسے ہم کہتے ہیں تو کیا وہ صرف ایک اس فارمیلے کو فالو کرتی ہوئی کہانی ہو جو کہ فارمیلہ مجھے رگتا ہے سنوے کی دہائی میں ہندوستان جو کہ اس فارمیلے کا سب سے بڑا کائل رہا ہے یا اس فارمیلے کی فلمیں بناتا رہا ہے وہ فارمیلہ تو وہاں بھی رد ہو گیا ہماری فلموں کی ڈمائز بھی اس لیے ہوئی کہ فارمیلہ تو ارٹسٹک ایکسپریشن کی پہلی نفی ہے تو اگر فارمیلے سے ہٹ کے کام کرنا نون کمرشل ہے تو شور فارمیلے کو اس لیے فارمیلہ نہیں کرنا چاہتا کہ میں ٹی وی پہ بہت فارمیلہ فارمیلہ کیا ہے آپ کو دیمزل ان ڈسٹریس کی کہانی سنانی ہے آپ کو ایک آسان کہانی کس پار انداز میں سنانی ہے تو مجھے لگتا ہے جی کئی دفعہ تمام اجزا کمرشل فارمیلے کے ڈال کے بھی آپ ایک بری فلم بنا سکتے ہیں جو پیسے بھی نہیں بناتی جس کو دیکھ کے مزہ بھی نہیں آتا اور کبھی ان تمام اجزا کے بغیر آپ پھوری سی اپنی creative license لے کے ایسی فلم بناتے ہیں جو دیکھنے والی ہوتی دیکھیں کوئی بھی فلم آخری ہتمی فلم نہ اس فلم میکر کی ہو سکتی ہے لیکن that sense of freedom to experiment اگر آپ سے چھین لیا جائے صرف اس لئے کہ ایک فارمیلہ ہے اس کے اوپر آپ بس مکھی پہ مکھی مارتے رہیں ہم نے دیکھا ہندوستان میں بھی فارمیلہ پٹا ہمارے ہاں بھی پٹا تو میں اس لینجز سے نہیں آتا مجھے لگتا ہے فلم انگیجنگ ہونی چاہیے اور اس یونرہ کی اگر ہم بات کریں تو یقینا مجھے لگتا ہے کہ مجھے سمجھ بھی آتا ہے اور اس میں جو مجھے یہ بھی گمان ہے کہ میں اجزا شامل کر لیتا ہوں کھوڑے مین سٹریم کے بھی مجھے پسند ہے مجھے رکس پسند ہے مجھے سانگ ڈانس والی فلم بھل اس سے دور کھڑے ہو کھل ججمنٹ میں اس پہ دیتا کملی بھی بھی کملی میں چھے کانے آپ تو کھانے ہوتے ہیں سو what I'm trying to say is کہ if just breaking لیکن فلم کم اس کم ابھی تک میں جو بھی بنائی ہیں تین چار ایز 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 تو ان میں میں کوشش تو کی ایز 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 کو مینٹین کر سکھوں اور اپنے انداز سے کہانی سنا سکھوں تین آپ نے بہت ہی امدہ انداز سے اور بہت کینڈ اپنا جو فلوسوفی پرسپیکٹیو ہے ریگارڈنگ فلم وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا اور اس فلم کا جو تخلیق ہونا اور اس کا پس منظر ہے وہ بھی آپ نے بہت خوبصورت انداز سے ہم دوستوں کو بتایا اس کے لئے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور ایک تو جو چیز ہے جیسے آپ نے خود کہا اور میں اس کو بہت ویلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو آرٹ پیس ہے وہ اس کا تخلیق ہے وہ اس کے حتمی یا آخری آئیڈیل پرفیکشن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو حاصل کی پوزیٹیولی بھی اور نیگٹیولی بھی بہت اچھے بھی ریویوز آئے اور بہت سٹرانگ کرٹیسزم بھی ہوا اس کی ایک وجہ تو شاید یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی فلم سین میں کچھ سنجیدہ فلم بن ہی نہیں رہی تو آپ کا جو کانٹیبوشن ہے وہ انپیرللل ہے having said this آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو فلم کی تقنیقی جو اس کی elements ہوتے ہیں اس میں performance کو اگر ہم main yard stick بتائیں تو آپ کا جو مرکزی کردار ہے مطلب جس طرح سے اس کی اس پوری فلم میں جرنی ہے acting کی are you satisfied as a viewer یا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی کا impact transmit نہیں کر سکا آپ کی اپنی رائے کیا ہے جی میں اگر اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ ست دوستوں کا تو شکریہ ادا کرنا ہی چاہتا ہوں وہ بلیک بور پہ جنہوں نے بھی لکھا ہے ان کا شکریہ اور مجھے دور سے لانگ شوٹ میں کشور اچھا جی جہاں تک اگر میں بات کروں جی کہیں آپ کی بات کو پھر میں کنیکٹ کروں گا فارمیلے سے فارمیلے کی expectation ہوتی ہے جس طرح ہمارے ہاں جب تک ٹیلیویزن اور فلم کی ایک باقاعدہ جی برلین وال نما ہوتی تھی درمیان میں کہ ٹیلیویزن کا ایکٹر ٹیلیویزن کا ہوتا ہے فلم کا ایکٹر فلم کا ایکٹر ہوتا ہے اس میں شرافت کی آرٹ سٹک بھی آتی تھی کہیں بہت سے آپ کے بائیس بھی تھے اور ایک چیز جو مجھے بہت 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 کرتی تھی بڑے پردے کی ایکٹنگ فرق ہوتی اور میں کوئی رائے کے طور پہ کہہ رہا ہوں جو چیز آلریڈی لارجر دن لائف پروجیکٹ ہو رہی ہے اس کو تو کم ہونا چاہیے بنسبت زیادہ ہونے کے ٹیلیویزن میں آپ شاید اپنے چہرے کے تاثرات تھوڑے سے اگزاجریٹ کرنے چاہیے یا کرنے پڑتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ بڑا بڑا نظر آتا ہے تو وہاں تو بہت تھوڑا کرنے کی ضرورت تھی سمہا ہمارے ہاں ایکٹنگ کے انداز کے حوالے سے بھی فلم کی ایکٹنگ کو لارجر دن لائف سمجھا گیا باڈی لینگویج اگزاجریٹ کی گئی پروپس کا استعمال ہے تو ہر چیز ڈیمنسٹریٹیو یا بہت زیادہ جس کو مجھ اس کا آسان لفظ نہیں بتا جس کو ایکس پوزیشن کہ ہر چیز میں ایک 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 پوزیشن ہوتی تو میں اس پر اختلاف کرتا ہوں کہ بڑی سکرین کے اوپر جتنا بڑا میرا پنجابی جینز والا میرا مو نظر آ بڑے پردے میں تو چیزیں کم ہونی چاہے تو اس حساب سے اگر میں کہوں پھر آپ پوری دنیا کا دیکھتے ہیں اور مختلف فلیورز کا دیکھتے ہیں چاہے یورپ کی بات کریں چاہے اب آپ کوریا کی بات کریں چاہے آپ ایران کی بات کریں تو کہیں بھی کوئی فارمیلے کی ایکٹنگ نہیں ہوتی ہر جگہ اپنی ایک طرح کی ایکٹنگ یا اپنا سکول آف ایکٹنگ یا سٹائل آف ایکٹنگ موجود میں تو اپنے مین لیڈ کی اگر پرفارمنس کی بات کروں مجھے اپنے کام میں بہت تیڑے نکال سکتا ہوں ان کے کام سے میں 110 دس پیس سگ متفق ہوں اور مجھے بالکل بھی اس فلم کے ذریعے نسخہ نہیں دینا تھا کسی کو کہ اب دکھی ہو جائیں اب آپ مسکرائیے اب آپ ہسیے اس لیے آپ دیکھئے فلم بہت خاموش ہے فلم میں ڈائیلوگ بہت کم ہے فلم میں میوزک بہت کم ہے کیونکہ بیگراؤنڈ میوزک آم طور پہ آتا ہے اگر ایموشن آپ کو سہی سمجھ نہیں آرہا تو دکھی ہو جائیں کیونکہ ہم دکھی میوزک لگا رہے ہیں پیچھے بہت sparingly elements کو اس لیے استعمال کیا گیا کہ ایج جس وانٹ تو اگیان for the lack of a better word create a character تو اگر وہ understated آپ کو لگتی ہے تو اگر وہ دیلیبریت کانشیس چوئیس اگر 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 ملو دراما کی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے جی سرمت السلام علیکم میرا نام صفی ہے اور میں تھیٹر والے سے ہوں اور تھیٹر والے کی چھوٹی سی خاص بات جو میں آڈینس سے شیئر کرنا چاہوں گا اس فلم کے حوالے سے غالباً جو آپ لوگ پروموشنل ایونٹس کر رہے تھے ان میں سے آخری ایونٹ تھیٹر والے پہ ہوا تھا اس کے بعد جو نیکس تھا وہ کینسل کرنا پڑا تھا ہمیں تھیٹر والے پہ بھی کنفرم نہیں تھا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا آخری وقت تک لیکن آپ لوگ سارے آگئے تھے اور چھوٹا سا ایونٹ وہاں پہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو نیکس تھا وہ پھر کینسل ہوا بینگ ایٹر پرسن میں اور میں جتنا دیکھ رہا تھا نیٹ پہ بھی آپ سے جتنے سوال ہوتے ہیں وہ اس کی کنٹروورسی کے راؤنڈ بہت گفتگو ہوتی ہے تو میں چاہ رہا تھا ادھر سے ہم اور جو ہم فلم کے کانٹینٹ کے بارے میں اور خاص طور پر کریکٹرز پہ کام کرنے کے حوالے سے اس پہ اگر کچھ آپ انسائٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ اس سے پہلے آپ ایکٹرز کے ساتھ کس طرح کام کرتے رہے کریکٹرز کو بنانے میں ڈیولپ کرنے میں اس طرح کی کچھ ڈیٹیلز ان کے لیے میں بہت بے چین ہوں جاننے کے لیے مختصرا کہہ دیتے ہیں کیونکہ یہ تو کئی سال کی محنت تھی تو یقینا اس کو کسی بھی طرح سے میں اختصار کے ساتھ مجھے لگتا میں بہت دائیں بائیں نکلتا رہتا اگر آپ سکرین پلی کی ٹیکنیک یا سائنس کی بات کریں جی عام طور پہ کہانی لکھی جاتی ہے جس میں cause and effect کا تسلسل ہوتا ہے کچھ ہوا اور پھر اس سے کچھ سپل کر کے اگلا واقعہ ہوا اور آپ بلٹ کرتے جن کو ہم آرکس کہتے ہیں وہ بنتی اس میں آرکس نہیں ہے this is almost like chapters ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہ کبھی کبھی بہت آئیسولیٹڈ سا ہونکے ختم ہوتا ہے اور پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے اور اوبرال ایک بہت فائن سنس آرک پن رہے ہے what i'm trying to get at is کہ وہ deliberate بات تھی کہ ہمیں بھی آگت ہو گئی ہے کہ گھمبیرتا ہوئی ہے فلم میں کوئی تو وہ مزید گھمبیر ہوتی جائے گی اور آپ کو ہم ایک climax کے لیے بیلٹ کر رہے ہیں this film almost has an anti-climax by the way the climax of the film is very anti-climactic and that was deliberate now i wanted the same energy to translate into how the actors were portraying it of course سب سے بڑا سوال مجھے لوگ کرتے ہیں بھئی اس عمر کا رول اگر کرنا صاحب تمہارے تو اپنے والد صاحب تقریبا اس عمر کے ہیں ان کو نہیں بیچ میں رکھا گیا وہاں سے اعتراض شروع ہوتے ہیں تو somehow i do feel casting کی کیمیا بھی بڑی عجیب و غریب ہو تھی آپ کو کبھی نہیں سمجھ جاتا کہ کوئی چیز کریکٹ کیوں دماغ میں دل میں آپ کی چونکہ فلم بہت زیادہ گوریلا سٹائل میں بنی گوریلا سٹائل is جب آپ کیمرا اٹھاتے ہیں اور سڑکوں گلیوں میں نکل جاتے ہیں کیونکہ انڈیپینڈنٹ سکیل کی فلم میں کہیں بھی گلیاں بازار تو create نہیں کر سکتا کچھ حد تک ہم کنٹرول کر لیتے گلیاں بند کر کے ٹرافک بند کر تو وہاں مجھے پہلا یہ تو یقین تھا کہ مجھے ایک ایسا انسان چاہیے جو ان میں گھل مل جائے وہاں پہ مجھے سٹار نہیں چاہیے تو اس لیے ایک پہلی کھوچ یہ شروع ہوئی دوسرا عارف صاحب نے اس سے پہلے کچھ بھی کنسیڈربل نہیں کیا ہوا سنما میں یا ٹی وی پہ یا ٹیٹر میں جن کو شوقی آدھاکار تھے جو ایک ایمپورٹنٹ سین ہے فلم کا جس میں وہ رکس کرتے ہیں بس وہ میرے ذہن میں خوب گیا کہیں ایک ہمارے کومن دوست ہے محمد حنیر صاحب محمد حنیر کے گھر ہم ملے کسی موقع پہ اور وہاں پہ سب لوگ بہت خوش تھے اور وہ ناچ رہے تھے اور میں نے عارف صاحب کو ناچ دیکھا شمی گپور کا گانہ تھا جان تمنہ کدھر جا رکھی اور اور میں بہت کیا کہنا چاہیے خود پرست ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بہت اچھا رکس کرتا ہوں اور جب میں رکس کرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے مجھے زیادہ زیادہ لوگ مجھے دیکھیں تو جب میں نے ان کو رکس کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اتنا اچھا تھا کہ میں گم سا ہو گیا کہ جس ease جس لچک اور جس مزے سے اور کجھ ایک سینس of commitment تھی and it was not a performance he was dancing for himself so when i thought of rahat something about arif sahab just stuck me and trust me he was the first choice i only checked with him that arif this is a slightly tricky british broadcasting کے ساتھ associated رہے ہیں تو پھر میں نے arif کو بولا کہ آئیں جی اور ان کی سننے کی حد تک پنجابی سے کچھ شناس آئی تھی تو ہم نے ان کے ساتھ کئی ہفتوں کی workshops کی dialect coaching کی ان کی choreography کی ان کو train کیا انہی workshops میں Samya again is one of those actors جن کا مجھے لگتا ہے کہ ان کا ہونا ایک شرف کی طرح ہے ایک you know it's just good luck that you know she agreed to do it because somehow I wanted that kind of softness that Samya has and the craft that she has you know again and the control اور تینوں mediums میں کام چکی ہیں theater film and tv so I really admire her as an actor RF کی پنجابی کے بارے میں یہ بتاؤ کہ جب ہم workshop میں کر کر گئی گئی بہت بری ہے میرے اببہ مجھے ڈانٹ نے کہ نہ بولیا کر تو میں نے کہ کسور تو آپ کا یہ پنجابی بولتے ہیں بچوں کی طرف موٹتے ہیں تو اردو میں بات سکول بھیج دیتے ہیں تو میری پنجابی بھی ریلی ملی سی ہے لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر لائن ہے نا کہ اعظاف ران میں شاہ علمیوں لے آیا تو وہ جب وہ اس کو توڑتے تھے ہم بہت دفعہ اس کو کرتے رہے کرتے رہے تو اس وجہ سے ایک scene میں وہ پنجابی میں وہ کہتے محلے والے دو نمبر پنجابی ادھا ادھا بٹے رو میں اس لے ڈالی کہ ایک بیک سٹوری یا الزام ختم ہو جائے یہ نیٹیف پنجابی سپیکنگ نہیں ہے بچ تو اس کریٹ آئی نون پنجابی سپیکنگ گی گوٹ موسٹ پنجابی سپیکنگ چہرے ہوتے ہیں ان میں کہانیاں ہوتی وہ کچھ نہ بھی کرے تو اس کتابی سا چہرہ ہے اس کی آنکھیں واقعی جو چوختائی کی پینٹنگ میں آپ کو آنکھیں نظر آتی ہیں مطلب ہو والی آنکھیں ہیں وہ بچی کی So she also has this very quiet energy now her character on paper was angry you know anger feel جن کے context میں دیکھیں تو ہوتھا 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 کے پھر ہم چیخ سکتے ہیں رو سکتے ہیں اپنے آپ کو بھنہ کے مٹھیاں بھنج سکتے ہیں So وہ والا سب کچھ نہیں چاہیے So I thought you know a quiet actor and an actor with that lack of experience would would play it in a very interesting way and somehow it all with a purpose with knowledge with deliberation and I would say Zindagi Tamasha we shoot 21 but we pre-production including writing and in 2 big changes 1 2 2 4 4 3 4 3 4 so I also feel a film is made on the table first and then shooting easy so I hope that was satisfactory and as an answer yes sir my question about the film it's more of an artistic question not political your three films are Manto Kamli and Zindagi Tamasha as you have told that there are dramas and their genre drama and you avoid characterization plot it's that it's that the plot that the plot is that it's the plot is almost flat to the end and the tragic manifestation is this pattern on the other hand is that cinematic treatment تینوں فلموں کا خاص کر کملی اور زندگی تماشا کا وہ یہ والی سیٹیلیٹی اس میں نہیں ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا اس میں اگزجریشن ہے لیکن اس میں ایکسپیریمنٹ ہے وہ ایکسپیریمنٹ مجھے ٹریلر میں بھی دکھا کملی کا ٹریلر جو ہے وہ سائلنٹ ہے مکمل زندگی کا تماشا کا ٹریلر نہایت خوبصورت ٹریلر ہے منٹو کا ٹریلر بھی اس ٹائم کے لحاظ سے بہت پیارا ٹریلر تھا تو یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے دراما کے یونرہ کو لے کر یہ میرے خیال میں ہے شاید آپ کے خیال میں نہ ہو یہ کیا یہ بیلنس کرنے کو ہے وہ ڈرائگ جو حصہ ہے ڈراما کا ڈراما یونرہ کا جو حصہ ہے ڈرائگ جو اس میں آتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا یہ ایکسپیریمنٹ ہے سینیمیٹک ٹریٹمنٹ کا یا یہ آپ ایسا ہی کام کرتے ہیں آپ نے اتنے اچھے انداز میں اپنے سوال کو فریز کیا ہے اگر ایک فنکاہ خود اپنے سٹائل سے بہت زیادہ اوہے ہو ایسا ہی سکا سب سے بڑا درہ بیٹھا ہے مجھے لگتا ہے کوئی بھی کہانی آپ اگر اس کو خود سے برید کرنے کا موقع دیں اور کلیبوریشن میں آپ اپنی اگو کو نہ لے کر آئیں کیونکہ فلم میکنگ تو ایک کلیبوریٹیو آرٹس میں اکیلا تو فلم نہیں بنا سکتا اور ان تینوں فلموں میں جن کا آپ نے ذکر کیا میرے ساتھ رائٹنگ کریڈٹس میرا تو بہت چھوٹا سا سٹوری یا ڈائلوگ کا ہے یا ادیشنل سکرین پلے کا ہے ایڈ سکرین رائٹس اور پھر ڈی پی آتا ہے ایڈٹر آتا ہے آپ کے مین پڈکشن ڈیزائنرز آتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے ہر فلم ایک اپنی کوئی آواز یا انداز لے کر آتے ہیں مجھے لے کروی کٹیو اوہ یہ فلم بری ستی ہے کہ بولی ورڈ کا چھاپا ہے لیکن اگر کوئی فلم کسی ایرانین فلم کا چھاپا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ شاید بری نہیں چھاپا تو چھاپا ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ چھاپنے والی چیز کو میں وائٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس میں اگر میں ایک اپنی پرسنل ایفرٹ آپ کو بتاؤں کہ میں کیا کرتا ہوں کہ فلم شوٹنگ جب فیس کے قریب ہوتی ہے تو میں پانچ چھے مہینے پہلے کچھ بھی دیکھنا چھوڑ دیتا ہوں میں فلمیں نہیں دیکھتا میں ڈرامیں نہیں دیکھتا جو بھی ریفرنسز بیسک ہماری گفتگو ایمیجز اور ان کے حوالے سے فلموں کے حوالے سے Of course you know I have learnt it by just observing other people's work میرے پاس فلم کی ڈگری نہیں ہے میری ڈگری تو نفسیاب کی ڈگری ہے تو میں نے تو لوگوں کے کام سے ہی سیکھا ہے تو اس میں امپریشنز تو نظر آئیں گے لیکن deliberate impression میں کوشش کرتا ہوں نہ کوئی ایسا shot نہ لیا جائے جو میں سوچوں وہ خلانی فلم میں shot تھا تو اب میں ایسا shot بنا لوں یا ایسے کپڑے پہنا لیں یا ایسے انداز کا لکھا جائے تو اس سے میں ضرور بھاگتا ہوں تو اگر میں آپ کی بات کے آدھے حصے سے agree کروں کہ experiment میں ضرور کرنا چاہتا ہوں لیکن کسی statement کے طور پر میں نہیں کرنا چاہتا to be honest اور رہی بات endings کی تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے fake ending happy ending ہوتی ہے کیونکہ جہاں پہ ہم عام طور پہ فلمیں ختم کرتے ہیں کہ لڑکا لڑکا کی شادی ہو گئی وہ اکٹے ہو گئے ادھر سے تو پسوریاں شروع ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے وہاں پہ تو بہت ہی fake sense of hope اور happiness ہم دیتے ہیں لوگوں کو تو چونکہ ان تینوں فلموں میں yes i like open ended stories i like کہ audience کچھ سوال یا کچھ سوچ تو کچھ دیر کے لیے 10-15 minute کے لیے صحیح ایک گھنٹے کے لیے صحیح ایک دن کے لیے صحیح کچھ سوال لے کر چلے جائیں تو کوئی مزائقہ نہیں and on their behalf i would say کہ ہم نے جو new wave کے نام پہ بہت سا سنما دیکھا اس میں ایک بار بار جب بہت سارے سرمایہ دار آکے فلمیں بنوانا چاہتے تھے تو وہ یہی کہتے ہیں بھئی یہ وہ عوام ہے جو دماغ باہر چھوڑ کے جانا چاہتی ہے سنما میں and i'll be honest میں بھی وہی عوام ہوں ان سب فلموں کے لیے جو فلمیں میں نے نہیں بنائے تو میں offend ہوتا ہوں اس بات سے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور مزاج کی فلمیں نہ بنیں لیکن میرے پاس اتنا اختیار یا آزادی ہونی چاہیے کہ فلم وقت مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے اس مزاج کی سمجھ آ رہی ہے تو میں یہ فلم بنانا چاہتا ہوں یہ اختیار میرے پاس ہونا چاہیے تو میں اپنی آڈینس کو honestly کچھ آڈینس کو maybe not TV کی large audience کچھ آڈینس جو سنما deliberately اب پچیس سال تقریباً مجھے ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے تو مجھے لگتا ہے اب ایک چھوٹی سی آڈینس میری ایسی ہے کہ ان پہ مجھے یہ یقین ہے کہ وہ اپنا دماغ ساتھ لے کے ہی سنما میں جانا چاہتے ہیں وہ دماغ باہر میں ہی چھوڑنا چاہتے تو یا جی سرمت ہمارے ساتھ ہال میں اسلامباد کے بہت اچھے اظہان موجود ہیں سوچنے والے فکر کرنے والے تو ہم تھوڑا سا مائک جو ہے وہ آڈینس کی طرف لے کے جائیں گے تاکہ اگر وہ آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکیں جو آڈینس ہے ان سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ نے جو بھی کمنٹ کرنا ہے جو بھی سوال کرنا ہے وہ مختصر ہونا چاہیے ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے اور فلم پر ہونا چاہیے اگر آپ نے کوئی طویل تمہید باندی یا کوئی بہت طویل کمنٹ کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں ہال بھرا ہے تو میں آپ سے آلرڈی یہ کہہ رہی ہوں پہلے سے مادت کر رہی ہوں کہ ہمیں آپ کی بات جو ہے وہ کٹنی پڑے گی ٹھیک ہے تو جی یہ مائک دے دیجئے جو بھی یہ قادر صاحب اٹھے ہیں ان کو پہلا مائک دے دیجئے سرمت کیسے ہیں آپ امید ہے کہ بہتر ہوں گے فلم ریلیز کرنے کے بعد آپ کا جو فلم سے پہلے ایک ڈائیلوگ تھا وہ بڑا کامال تھا اس کے بعد جب ہم نے کوئی بلکل بلکل خاموش کر دیا آپ نے بہت زیادہ دوسرا یہ کہ آپ نے جب یوٹیوب پہ سے ڈالنا ہی تھا تو اور زیادہ شدید غصے میں ڈالتے سے سینسر نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ جو یوٹیوب پہ آئی ہے وہ سینسر ہے مجھے لگتا ہے ورنہ اور زیادہ پسند کی جاتی کیونکہ آپ نے اس کے پوسٹر میں دکھایا ہے کہ اس نے اپنی وائف کے کپڑے بھی پہنے یہ مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ آخر میں جب اس کی بیٹی اس کے کپڑے لے گئی تو اس کا مطلب وہ پہنتا تھا لیکن وہ آپ نے فلم میں دکھایا ہے نہیں ہے ڈانس کرتے ہوئے ای ٹنگ اس کو پسند تھی ہیں ساری چیزیں دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو بیٹی دکھائی ہے اس سے میں ایگری نہیں کیا اس سینسر کیونکہ بیٹی ہر حال میں باپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کھڑی ہو جاتی ہے حالانکہ اس کے داماد کو ناراض ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے والد نے یہ کیا آپ کے والد نے یہ کیا بیٹی کو کمز کا وہ بھی ایسی بیٹی جو نیوز میڈیا میں کام کرتی ہے تو اس کو آپ نے کوئی زیادہ مذہب بھی کر دیا ٹھیک ہے سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اتنے خلوس اور پیار سے فلم دیکھنے کا دوسرا میں آپ سے کہوں گا نہیں سر فلم ایکچولی ابھی جو آپ نے دیکھیں اس پر سے صرف گالیاں جو وہ پنجابی آدمی لڑ رہے ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں کہ دوسرے کو وہاں پہ دیپس آئے ہیں ایک اور سین ہے جس میں ایک خاص جملہ تھا وہ اس کو صرف اس کا اینڈ ہم نے مختلف بجوہات کی بنا پہ اس کو تھوڑا سا ڈیلیٹ کیا ہوا ہے صرف ڈائلاغ کو اور کسی بھی سینسر بورڈ نے کبھی بھی فلم میں سے کسی سین کو کاٹنے کا نہیں تھا ویڈیو کبھی بھی نہیں کٹی تھی تینوں سینسر بورڈ کے سارے پہلی سکریننگز اور ریویو سکریننگز کے باوجود بھی میری ذمہ داری صرف یہ تھی یوٹیوب آپ کجا جتنا بھی اس پہ 18 پلس کا وہ لگا دیں سو 16 پلس ہی صرف کو دکھاتا ہے مجھے لگا یوٹیوب اتنا ایکسیسیبل ہے تو میں وہ ذمہ داری نہیں کھونا چاہتا کہ کوئی بھی دیکھے اور پھر کم اسم کان میں گالی پڑھ رہی ہے تو لوگ یہ سوچیں کہ صرف گالیوں کے لیے یہ فلم دیکھنی ہے یا اس کا مزہ لینا سو ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات میں پوسٹر کی اگر آپ کو بات بتاؤں تو میری بہن جو ہے وہ اس کا نام کبل کوسٹ ہے وہ فلم کی پروڈیوسر بھی ہے اور وہ گرافک ڈیزائنر ہے اس کی ایک تھیری یہ ہے کہ پوسٹرز فلم کے جو ہیں وہ فلم سے انڈیپینڈنٹ ہی ان کو ایک کہانی سنانی چاہے گئے تو جو پوسٹر فٹوگریفی تھی وہ فلم سے الہدہ ہی کی گئی تھی اور وہ اس کی انٹرپیٹیشن ہے of the themes explored in the film سو وہ دپٹے والا سین فلم میں کہیں بھی نہیں تھا وہ کبھی بھی نہیں تھا وہ آخر میں صرف اپنی بیوی کا لال سویٹر ہی پہنتا ہے اب اس سین کی انٹرپیٹیشن اس نے جیسے کی وہ آپ نے دیکھ لیا ابھی جو پوسٹر آیا جس میں وہ سامنے لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی اس سین کی انٹرپیٹیشن ہے جس میں وہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور بیٹی کا جہاں تک آپ سوال کہہ رہے ہیں تو اگر میں معذرت کے ساتھ آپ سے disagree یہ کروں کہ یہ oversimplification of characters مجھے لگتا ہے نہ اصل زندگی میں ہے نہ کہانی میں ہے نہ novel میں ہے نہ شائری میں ہے نہ فلم میں ہونی چاہیے یہ تو stereotype ہے کوئی بھی بیٹی ماں مجھے لگتا ہے ان رشتوں سے پہلے تو ایک انسان ہے وہ عورت ہونے سے پہلے بھی انسان ہے تو ایک انسان کو اس کی جہتوں سے اس کی پرتوں سے آری کر کے سوچنا صرف اس role کی بنا پہ کہ وہ بیٹی ہے مجھے لگتا ہے وہ بھی ایک ایسے ہم کبھی اس کو ایک elevated مقام پہ رکھتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کو allow نہ کریں انسان تو کیوں مجھے لگتا ہے کہ وہ بیٹی تو اس internalized patriarchy کا شکار ہے جو کئی دفعہ مرد اور عورت کی تفریق کے بغیر انسان کے ذہن اور دل میں جگہ کر کے بیٹھ جاتی ہے کتنی patriarchy کتنی toxic masculinity ہم نے عورتوں کے through perpetrate کروائی اس کو صرف روپ یا role اس پہ تھوک تھوک کے تو مجھے تو honesty لگتا ہے جی کہ بیٹی کا غصہ بلکل بجا ہے یا اس کا جو بھی she could be wrong she's not painted as a character جس کا moral compass ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے پوری film چونکہ morality کے بارے میں کہیں بھی آپ کو i repeat کوئی نسخہ نہیں دے رہی جو رہت صاحب اپنے دوست کے ساتھ کرتے ہیں اس محفل سے آنے کے بعد وہ کسی طور پر justify نہیں ہو سکتا کسی screen writing کی کتاب میں وہ almost ایک grey سے black zone میں چلے جاتا ہے تو بیٹی مجھے لگتا ہے کہ صرف ماں کو ماں کہہ کے اور ماں کے درجے کو صرف بار بار اس پہ گفتگو کر کے ہم اس ماں سے عورت ہونا کیوں چھین رہے ہیں کیوں وہ کوئی selfish بات نہیں کر سکتی کیوں وہ کوئی خطہ نہیں کر سکتی کیوں وہ کوئی ایسا بہیویر نہیں شو کر سکتی جو صرف اور صرف انسانی ہے نہ کہ اس کے اس درجے یا رشتے کا I do feel that's an extra baggage to be honest so I don't want to defend it but I just want to explain what I was thinking I don't want to tell روح ot of emotions that are going and passing through my mind and what are the principles that you follow while writing a script or into the ideation phase apart from that there is another question I know there are certain rules and there are certain demands that for example p2b wants the people to follow while coming into the censor board I assume you have anticipated that mock 3 an جب آپ کو یہ ہےگر ہونat کنمی بanciز بیوازی میڈے رو بہت کم ہے ہمارا نے کہا کیا ہے کہ چنہاں شکریہ سکرین پلی کے بارے میں آپ سے بول ہوں کہ کیا ہمارا کیا ہے اگر آپ سے بول ہوں کہ یہاں جانبا ہے ایڈیہ کان سے کبھی آئیہ ہے کان سے آپ نے اس کو پکڑا ہے اس کو آپ نے کتنا وقت دیا ہے آپ نے اس کو صحیح کرنے کا کتنا وقت دیا ہے آپ نے اس کو سانس لینے کا اور ہر ایڈیہ سروری نہیں ہے سکرین پلے میں ترانسلیٹ بھی ہو وہاں پہ آپ کا اپنا زمیر اپنا ایک میٹر ہونا چاہیے a lot of stories or a lot of ideas feel very good initially but then you need to be your own judge and see کہ یہ کتنا سانس لے رہی ہے کملی جب میں بنا رہا تھا so actually کملی کس سکرپ سے پہلے میں کار سکرپ پہ کام کر رہا تھا which I felt very very connected with but وہ honestly وہ کہانی آگے بڑھتی نہیں تھی وہ اس کی شکل ہی نہیں بنتی تھی so I had to abandon it literally put all the notes all my whatever so I feel اس کی بھی کوئی سائنس دیکھیں بنیادی سے کہانیہ سنانے کا آپ کو بتا ہے سکرین رائٹنگ کہ لیجی novel کہ لیجی short story کچھ بھی اس کی تکنیک تو بہت تھوڑی سی بچتی ہے end میں end میں آپ زیادہ بچتے ہیں آپ کیسے ایک کردار کو دکھ رہے ہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں so if you stay true to that as opposed to کہ پہلے سے سوچنا کہ لوگ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کیا پسند آئے گا نا پسند ان فارمیلہ سے اگر بچ کے آپ صرف پہلا درافت اپنی آزادی سے لکھیں بعد میں اس کو ٹیکنیکل ڈیفولٹ پہ آپ لاکے اس کی کارٹ پھیٹ اور ادھیڑ گون کر سکتے ہیں so i feel that is my little advice to you that do not make everybody read your initial drafts آپ خود اس کو وقت دیتے رہے ہیں ایک درافت لکھیں چھوڑ دیں کچھ ہر سے تک اس سے disconnect کریں پھر پڑے آپ کو خود ہی بچ سی غلطیاں نظر آجیں آپ کو خود ہی پتا چلے گا مجھے مزہ نہیں آرہا بہر ہو رہی ہوں اچھی نہیں لگے so and you will of course what you write today and what you write 20 years from now would be absolutely different also you will be a different person so also they can never be your first attempt cannot be your best attempt nor can your last attempt be your best attempt so never feel that pressure i feel now going to the question جو آپ کہہ رہی تھی کہ میں نے ایک اکٹیویسٹ کی طرح کیوں نہیں کام کیا سب سے پہلتا میں یہ کہوں گا جی مجھے کہیں یہ گماں ضرور تھا کہ میرے میں اتنی احساس ہے ذمہ داری ہے اور اتنا شاید اسی ملک میں پل بڑھ کے اتنا شعور ہے کہ کیا دکھانا کیا نہیں دکھانا تو جو دو تین سینز تھے جن میں مجھے کچھ شک تھا ان کے آلٹرنیٹیوز بھی ہم نے شوٹ کی ہوئے کہ اس لائنگ کے بغیر کیسے سین نکل جائے گا میں اگر کہوں کہ میں شیر کہاں سے ہوا یا مجھے وہ حاصلہ کہاں سے مجھے سینسر بورٹ سے کیونکہ میرے لیے سینسر بورٹ کے علاوہ کوئی اور سٹاپ نہیں ہے اخلاقی طور پہ کانونی طور پہ کسی بھی ذابطے کے حوالے سے سینسر بورٹ کے بعد مجھے کسی کی بات ٹیکنیکلی نہیں سننی کیونکہ اس بورٹ کو میں پیسے دے کے فلم وہاں پہ دکھاتا ہوں اور وہ ان کی فیس ہے اور وہ دیکھتے ہیں تو جو اگر سینسر بورٹ انہوں نے ایشو کیا اس سکریننگ میں میں بھی نہیں بیٹھ سکتا فلمساز خود نہیں بیٹھ سکتا وہاں پہ سو ٹیکنیکلی اگر مجھے کانونی کاروائی کبھی کرنی تھی مجھے سینسر بورٹ کے خلاب کرنی چاہیے کہ آپ نے کیسے سینسر سیٹیفیکیٹ ایشو کر دیے تو جب انہوں نے ایشو کر دیے تو بی آنیس اس کے بات مجھے لگا ٹھیک یعنی اگر میں نے اپنے تین سوچا کہ میں نے گوفتگو بڑی سمجھداری سے کی ہے چالاکی سے کی ہے تو ان کی سند مل گئی تھی رہی بات ایکٹیوزم کی اگر میں اپنی نالاکی کا اطراف کروں اور اپنا ایک اپنین شیئر کروں مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک بوجھ اور ایک ذمہ داری ہر ایک کو نہیں اٹھانی چاہیے ایکٹیوزٹ ہونا اپنے تین اپنے کام کے تھروں خاموشی سے ہم سب کو ضرور کرنا چاہیے لیکن میں صرف فلم بنا کے وہاں تک کرنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا ایک آئیڈیل دنیا میں میں سڑکوں پہ نہیں نکلنا چاہتا یہ میرا کام نہیں ہے ہر ایک کا کام نہیں ہے ٹوٹر پہ اپنا اپنین دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے کالن لکھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے مجھے اس بات پہ اب لگتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے جن کے پاس وہ اختیار یا جن کے پاس وہ زور اور تاثیر تھی اس میں اتنی غیر ضروری رائے اور اپنین اور آوازیں شامل کرنی شروع کر دی ہیں ایکٹیویسٹ کی ایک اپنی جگہ ہے بہت ضروری ان کے ساتھ کے لیے میں کھڑا ہو سکتا ہوں لیکن یہ ذمہ داری صرف میں خود اکیلہ نہیں اٹھا سکتا مجھے میرا کام کرنا ہے اپنی ایک سوئی سے کرنا ہے اور اس میں جو لوگ اس کام کو کرتے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں اور جتنا شور اگین اپنے تہیم خود کو بغیر ایکٹیویسٹ کنسیڈر کیے ان دات سپسیپک سینس آف دی ورڈ میں نے کیا میں جتنا شور مچا سکتا تھا میں جتنا لڑ سکتا تھا میں نے فلم دو ہزار بیس کے جنوری میں لگانی تھی سو یہ دو ہزار تئیس کے اگفت میں لگ رہی ہے اس کے بیچ میں پنڈیمک بھی بھگتا مالی نقصان بھی بھگتے اپنی فلم اسلامی ایڈیالوجی کاؤنسل سے بھی بچائی اپنی فلم کو میں نے سینٹ میں بھی دکھایا میں نے ڈیتھ سریٹس بھی سہے میں نے لوگوں سے جا جا کے گفتگو کرنے کی بھی کوشش کی میں نے پورٹ کے کیسز بھی بھگتے بٹ ایڈونٹ ٹھنک ایڈونٹ 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 ٹھنک سو ہاں میں نے اگر کہیں پہ کوئی غلطی کی اس کا اعتراف میں ضرور کروں گا لیکن مجھے ان سب لوازمات سے یا دیگر جو بھی فلم کے اراؤنٹ ہوا اس سب سے مجھے لگتا ہے میں کوئی بہادری کا تمغہ نہیں لینا چاہتا اور میں اس کو بالکل مثال نہیں بنانا چاہتا کہ ایک آرٹسٹ کو یہ سب بوجھ اور ذمہ داری لینی ہے یہ آرٹسٹ کا کام نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے پاس ادارے لوگ ایسے ہلکے ہونے چاہیے جو لوگوں کو جو کام وہ کرتے ہیں صرف وہ کرنے دیں اور ان کے تحفظ کے لیے اور لوگ موجود ہونے چاہیے سو اسی لیے میں نہ ٹویٹر پہ ہوں زہر لگتا ہے ٹویٹر میں کہیں اپنا میرا ناکس ہو سکتا ہے میری رایت نہیں ہے کام کے لاغ کہ ہر وقت پر چاہر کروں سو میں اس سے بلیب نہیں کرتا I'll be honest I'm sorry I feel activism is such an important social function and when you have legends like Asma Jahangir in it and when you have people like Kishwara doing what they do I would much rather leave it in their hands and just be there to support them but not want to be in the front row I don't want to be that's not my place and I would never want to take that place I will make my faulty films I will tell my stories with faults and flaws and I would not want to pretend that I want to this job for me to do I have to do I have two times but I have to look at that a person who can make person and a person who can have a but there is scene that not do that that is that that you can tell that گیا کہ اس وجہ سے یا اس سین سے فلم نہیں ہوئی دوسرا سوال آپ نے اپنے رکس کا ذکر کیا ایک ہی ایک ہی سوال کیجئے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں نا اور ان کے پاس بھی وقت کب ہے جھانجران دی پواں جنکار میں ہیلز پہن کے تابر توڑ قسم کے رکس کے بعد سلو بیٹ پہ اور لوڈ ڈانس کرنا آپ کو کیسا لگا دوسرے سوال کے جواب میں آپ کو دی دیتا ہوں آسان اچھا لگا اس کی اچھا لگا کہ رکس کے میں اچھا لگتا ہے میں نے آپ کو بتایا اور میں رکس کرتے ہوئے مجھے مزا ہتا ہے تو میں اس لئے رکس کرتا ہوں اگر آپ اس چیز کی بات کریں دیکھیں وہی بات کہ اس فلم نے ایک غلط چیز جو کی میرے ساتھ یا اس فلم کے ساتھ جو ہوا اس نے جو غلط کیا کہ ایک ایک اور دشمن بہت بڑا جو آپ کے creative spirit کا یا انسانی spirit کا محض جینے کی spirit کا وہ خوف ہوگا ہے رائیٹ تو ایک خوف دل میں ڈال دیا میرے پر کوٹ کیس ہوا میں نام نہیں لوں گا تنظیم کا وہ والی تنظیم نہیں تھی جو بڑی والی تنظیم چھوٹی سی منی سی تنظیم کہیں پنڈی کے گردو نوا میں اور میرے پر کیس ہوا ہوا کہ نات کے پیچھے میوزک ہے اور میں نے وہ کیس بھکتا اور میں نے بکیلوں کو پیسے بھی دیئے اپنا کیس لڑنے کے لیے حالانکہ میرے پاس کو صرف یہ تھا کہ میں آج سے کئی دہائیوں پہلے سے شاہِ مدینہ بھی فلم میں آئی ہے پھر عابدہ جی کی مکوک سٹوڈیو میں بھی انہوں نے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اس کے پیسے پہلے میں کوئی بلوں میرا کیس نہیں تھا نا مطلب لیکن میں ان جگہوں کی طرف دھکیلا گیا جو جگہیں مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ ابھی بھی اگزیسٹ کرتی ہیں خیر تو میں اس لیے خوف میں جو آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ اب میں پن پوائنٹ تو کر سکتا ہوں ان سینز کو لیکن میں آپ کو صرف موٹا موٹا اگر بتا دوں ایک سینز جس پہ بڑا اعتراض تھا وہ بہر سینس سکریننگ کے بعد ایک ایک لفظ کر کے اس میں سے جھڑتا گیا یا کٹتا گیا گالم گلوچ کے اوپر کبھی ان کو پرابلم نہیں تھی گالم گلوچ انہوں نے شروع میں بھی جانے دی تھی لیکن جب بار بار ریویو ہوتے تھے تو پھر اس طرح کی بھی کوئی وہ کیا کہنا چاہیے بال کی خال صرف مجھے نہیں پتا کس کو کیا پوائنٹ گروپ کرنے کیلئے وہ ہوتا تھا تو ایسا بھی آتا تھا کہ میں پنجاب میں لاہور میں اندرون میں پلا بڑھا ہوں تو بڑے بڑے جب بچوں کو ملتے تھے تو وہ کہتے ہوتے تھے ایک لفظ کہ آجا میرا شہزادہ میرا کھاکا بسم اللیاں I have grown up hearing the word بسم اللیاں for example پھر ایک سینسر آیا ہے بسم اللہ کا غلط تلف کس کر دیا جائے میں نے کہا اچھا اب تو گفتگو وہاں پہنچ گئی ہے کہ اب تو کچھ بھی چلے گا اب تو کچھ بھی چلے گا تو پھر وہ بھی میں نے نکال دیا تو پھر اس طرح کی چیزیں آنے لگتے ہیں ایک کسی پوائنٹ پہ آیا کہ وہ فلم میں جو آسیا بی بی کا ذکر ہے وہ نکال دیا فلم میں فلم سٹار آسیا کا ذکر ہے وہ ایک باقاعدہ فلم سٹار تھی بہت خوبصورت تھی بہت اچھا رکس کرتی تھی انہی کی فلم کی ڈی وی ڈی وہ لیتا ہے so I'm just saying I don't want to go into many more details وہی کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ سب لوگوں کو باتیں سننی بھی چاہیے یا مجھے کرنی بھی چاہیے مجھے نہیں پتا but just giving you an example of how bizarre it became it became very bizarre you know yeah assalamualaikum میرا نام کمبر ہے one of the first میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ تھا کہ جب میں کمی دیکھ کر نکلا تھا تو مجھے بہت اچھے لے گیتی the cinematography camera angles they were amazing میں باہر جا رہا تھا تو there were these two ladies who were like 50 55 years old جا رہی ہیں and they were like یار سرمت نے تصویریں تو بڑی اچھے منائی ہیں ڈرنگ بھی بڑی اچھے ہیں angle بھی لیکن سٹوری سمجھ نہیں آئی تو don't you think کہ sometime it happens کہ the angles اتنے زیادہ چلے جاتے like for me کہ مجھے مزہ آتا ہے the angles art وغیرہ میں تو مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے سب کچھ دیکھنا لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ اتنا زیادہ پرولانگ جاتے ہیں کہ کہانی کا مقصد وہ تھوڑا سا زیادہ یا جلالہے کا سین یا آپ منٹو کا لے لیں اس میں تھوڑا سا وہ آجا جاتے ہیں that's it I'd like to agree to some degree yes I think اگر آپ نے بڑی آتیونس کی مزاج کی چیز بنانی ہے شاید آپ کو بہت سے لینزز بہت سے انسٹرمنٹ سپلائے کرنے چاہیے film کی لیند کو لے کے film کی ٹریٹمنٹ کو لے کے but at the same time I still feel کہ ایک معزود کے ساتھ جیسے بہت آسان لوگوں کو ہوتا ہے oh film 20 minute چھوٹی ہو سکتی میرا بہت دل چاہتا ہے میں سب لوگوں کاؤں لیجی اور ایڈیٹ لیکن ایڈیٹر کے طور پر کیجئے محض چاکو چوریاں مت چلائیے اور پھر لیکن لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم فلم کا تجزیہ کرتے ہوئے اس فلم کی تجزیہ سے زیادہ وہ فلم سوچ رہے ہوتے ہیں جو ہم بنا سکتے تھے اس کی جگہ ہم یوں کر لیتے ہم بہی وہ تو پھر شائر کو بھی آپ کہیں گے کہ آپ کا شیر میں لکھتا وہ یوں ہو جاتا یا کہانی والے کو کہتے ایک پیراغر آپ کا میں بھی لکھ لیتا بیچ میں مجھے لگتا ہے ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم سب اس میں اپنی شمولیت کر سکتے بڑا اگری می فلم دو ہوا پیس تو بہت اگر میں آپ پیس نہ دوں ترس می ایس سب کانشیس فور اگر اگر آپ کو اس طرح سے مرینیت ہونے کا ٹائم نہ ملے تو پھر سلو ہونا شور میرا بہت سا کام سلو ہے بہت سا کام بہت تیز بھی ہے بہت میں اب اس پوائنٹ پہ مجھے لگتا ہے سلو ہونا دنیا کا بہت سا بہت سا سنما سلو ہے میں میں خود کو شمار کر رہا کسی زوم میں لیکن ایک سنس آف تہراؤ اگر آپ کو مل رہا ہے تو وہ تہراؤ کرنا پڑتا ہے وہ محض اتفاق سے نہیں آئے گا اس کے لئے سین کی دوریشن شورٹ پہ کسی در رکھنا ہے کیا بتھانا ہے آپ چہرہ سامنے سے دکھا رہے ہیں آپ پیچھے سے دکھا رہے ہیں آپ کیمرا بھومار ہیں those things are not happening by chance to ان لابی میں آپ wszystko ape جو ازابی آرے لیکن ام سو صورت اسلام علیکم سرمان سر شکریہ کے ساتھ اس ملحبت آر بھی ذا ملحبت آر بھی میرا سر قوششن ہے کہ پاکستان میں تصورت سورت ٹوڈی سورت پاکستان میں آہ دیکھتا تھا یہ میں ایک ارٹیکل میں پڑھا تھا پاکستان میں آیا تھا اور چھے جویں وہ کبی کے ملحبت بھی ملحبت کبی کے ملحبت میں تحرکت بھیلوں اور اوٹی تی اور پاکستان میں بھارت کی طرح بھارت اس لیے بول ہوں کیونکہ اس کا افیشل نیم اب بھارت ہو چکا ہے انڈیا کا تو بھارت کی طرح اس طرح کے OTT پلیٹ فارمز نہیں ہیں تو آپ جیسے جو کریٹرز ہیں جو کہ اپنے دل کی آواز سن کے چیزوں کو بناتے ہیں اور ادا روینیو کا اتنا نہیں سوچتے وہ کس طرح OTT کو ایک تو میکسیمائز کر سکتے ہیں اور ایکٹرز کے جو رویلٹیز کے مسئلے ہیں پاکستان کے اندر وہ کب حل ہوں گے رویلٹیز کا کونسپٹ کب آئے گا پاکستان میں دوسرا سوال بہت زیادہ لوگوں کو اس کے جواب دینے چاہیے جو میں تو کسی بھی اختیار کے اس میں نہیں ہوں جگہ پہ بیٹھا ہوا بٹ جہاں کسی کے کریڈٹ ڈیو ہے میں دوسرے سوال کا جواب سے یہ دوں گا کہ امپلیمنٹیشن دیکھئے جی کس طرح ہوتی ہے کیا کیا ہمیں اس کے فوائد ہوتے ہیں لیکن یہ جو ابھی ہماری انٹیرم گورنمنٹ گزری ہے اس میں ڈیفنیٹلی کئی دہائیوں کے بعد فلم پالیسی بھی بنی ہے اس میں رویلٹیز کا بھی ذکر ہے اور وہ میں نے خود بھی پڑھا ہے اس پالیسی کو آئی ووپ وہ ایمپلیمنٹ ہو تو کچھ حد تک وہ مسائل شاہد صورت ہو جائیں بٹ وہ ڈیفنیٹلی اس کے پیچھے مشینریز پالیسی گوہننس کے بہت سے ایشوز آئیں گے جہاں آپ اٹیٹی کی بات کریں پاکستان لاکس سبسٹینشل اٹیٹر مورنٹ آپ کے جو اٹیٹیز ہیں بھی وہ اس طرح کے سمال اماؤنٹس آفر کرتے ہیں اس سے آپ کور نہیں کر سکتے اپنا بجٹ یا اپنا کاسٹ جو بھی آپ کا لگا ہے میں کہیں دل کی خواہش یہ بھی ضرور کہوں گا کہ فلم کا مقصد صرف خود فلم بنانا نہیں ہے اب آپ سب لوگ ایک جگہ اکٹھیوں پر گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کی انرجی فرق ہے اس گفتگو کی تاثیر فرق ہے کوئی خاموشی سے بھی بیٹھا ہوا ہے اکٹھے ایک جگہ پر سانس لینا ایک دوسرے سے مسکرانا یا ایک دوسرے کا کسی بات پر کچھ ایکسپریس کرنا that is a big part of the cinema experience you know so I don't think any OTT and I not think I will pray and hope کہ کبھی بھی وہ ایک میلے کا کلچر اکٹھ کا کلچر اپنے گھر سے نکل کے وہ ایفرٹ کر کے کسی آرٹسٹ کے کام کو کسی بات کہنے والے کی بات سننے کو کسی موسیقار کی آواز یا گائی کی سننے کو وہ ایفرٹ کر کے وہاں پہنچنا اور بہت سے لوگوں کے ساتھ اکٹھے مل کے اس کی کوئی تاثیر لینا I hope وہ کبھی بھی کلچر نہ جائے it will be such a loss you know so OTT short ہونے چاہیے جی بہت سے لوگوں کو opportunities ملیں گی اور ابھی جیسے وہی بات تھی کہ جی وہ جو ایک بوتل میں بند جن والی کیفیت تھی نا کہ جی کیا ہے فلمیں فلم کی کہانی کسی کو نہیں پتا لیکن اس کے بارے میں سینکڑوں articles لکھے گئے لوگ کسی پوائنٹ پہ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اس میں تھا کیا کیا نہیں تھا تو وہ یوٹیوب سے زیادہ مجھے لگتا ہے ڈیموکراتک اور اوپن سپیس بھی کوئی نہیں ہو سکتی تو وہاں پہ وہ لگا دی تاکہ اب جس کا دل چاہے وہ اس کو ایکسس کرے سو ایک ڈیموکراتک سینس اوف فریڈرم ایکسیسیبیلیٹی بھی ہے لیکن آم 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 مجھے لگتا ہے سٹیڈیم بھی بند کرنے چاہیے لوگ گھر میں ہی دیکھیں پس آم ان کی بھی کیا ضرورت ہے تو اگر سینما بند کرنے کی بات ہوگی تو میں بڑا خفا ہوں گا اور دکھی ہوں گا سرمد میں دی بلیک ہول کی ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتی ہوں آپ نے ہر سوال کا اتنا تفصیلی جواب دیا اور اتنا اچھا جواب دیا ہے کہ ہمیں آپ کی فکر سے ہمیں آپ کا پتہ چلا ہے آپ کی فلم کیوں اب ہم ڈیپتھ میں سمجھ سکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر زندگی تماشا دیکھیں گے دوبارہ جا کر آپ سب کا بہت شکریہ پینلیس کا بھی پیس شکریہ سچ وانڈرفل وانڈرفل پیپل میں کچھ کو پرسنلی جانتا بھی ہوں کچھ کو ان کے کام کے حوالے سے جانتا باقی سب کا ایفرٹ کر کے یہاں آنا جیز گفتدو کے سننے کے لیے بہت شکریہ آپ کو آپ کے نئے پروجیکٹس جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ گوڑلک اور ہمیں امید ہے کہ ہم دوبارہ آپ کو اس طرح سنتے رہیں گے آپ کی فلمیں دیکھتے رہیں گے بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ میرے خیال میں ایک تعلیہ تو آپ لوگوں کو اپنے لیے بجانی جائیے آپ نے بہت اچھے سوال کی جی جی بہت اچھے نوجوانوں نے سوال کی اور بہت اچھے سوال کی ہیں اس کے لئے ہمارے تین پینلسٹ اس لئے ہیں کیونکہ وہ بھی بات کرنے بچارے آئے تھے تو میں سب سے پہلے ہمارے تین پینلسٹ ہیں ان میں دو برہی راست تھیٹر سے منسلک ہیں تاریخ بھٹی صاحب فلم کے کاری ہیں اور سمجھتے ہیں فلم کو تو میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اس فلم پہ جو بھی محسوس کیا ہے وہ آپ پیش کریں اس کے پاتھ ہم دوبارہ آورڈینس کے طرف جائیں گے اگر وہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے تو ہم وہ زوالات لے لیں گفتگو ویسے تو میرے خیال ہے اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور آپ لوگوں کے سوال جواب بھی بہرحل اپنی فیلنگز آپ نے کہا ہے تو فلم دیکھتے ہوئے میں جن جن چیزوں پر تنقید ہو رہی ہے اس فلم پر مجھے یہ فلم انہی چیزوں کی وجہ سے اچھی بہت اچھا لگا تھا وہ جملہ یہ تھا کہ فلم دائلوگ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے کیمرہ کام نہیں کر سکتا جو چیز اب کیمرہ نہیں بتا سکتا وہاں آپ ڈائلوگ لے کر آئیں اس سے پہلے ڈائلوگ نہ لے کر آئیں تو اس ڈیفینیشن کو دیکھتے تک آپ کو وہ سکرین دکھائی جا رہی ہے ٹیلیویجن جس پہ فلم چل رہی ہے جس کو اس کی ریزن بتایا گیا ہے گرچہ ریزن شاید یہ ہے کہ وہ فلم دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا لیکن بہت دیر تک ہڈبڑی مچی ہوئی ہے ادھر ادھر مدر کی ڈیتھ کی وجہ سے دکھا آپ کو وہ چیزیں نہیں رہی ہیں وہ جو ہڈبڑی مچی وہ نہیں دکھا رہے کیمرہ اس کے ٹیلیویجن پہ جس پہ گانا چل رہا ہے اور وہ بڑا عجیب سا گانا ہے اس سیچویشن کے حوالے سے تو اس طرح کی چیزیں ہیں پھر جو خیال رکھا گیا ہے میرا خیال ہے کہ ہے کہ آپ کو بہت ایکٹیولی فلم دیکھنا پڑے گی آپ پیسیو رہ کے اس فلم کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں جو خاص طور پر سٹل سی چیزیں ہیں وہ اگنور ہو جائیں گی وہ آپ کی نظر میں نہیں آئیں گی مثلا دیوار پر کون سا پوسٹر لگا ہوا ہے کہیں گزرتے گزرتے فریم میں کوئی چھوٹی سی چیز اور وہ چیز اس تھیم سے کتنی جڑی ہوئی ہے یہ آپ اگر ایکٹیولی دیکھ قاہدہ بیٹھ کے فلم دیکھنا چاہتا ہوں آئیڈیالی جو بہت کام ہو پاتا ہے تو اس فلم میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں ایک اور سین جو مجھے بہت ہانٹ کرتا ہے جب وہ کہتا ہے لاما نارا اور اس کے بعد وہ مایوس سا مڑنے لگتا ہے تو اس وقت پیچھے چلتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو اس طرح بہت سٹل طریقے سے انہوں نے آپ کہا نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بہت ساری اور چیزیں نظر آئیں گی جو کہ میرا خیال ہے بہت اہم ہیں جو ہمارے ہاں یہ سٹلیٹی آرٹ آرٹ تو ہوتا ہی سٹل ہے اگر اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر سوال اٹھنے چاہیے اگر یہ ہیں تو یہ اپریشیئٹ ہونے چاہیے شکریہ سفیر صاحب آپ نے سٹارٹ ایک بات کی تھی کہ ہمارے خطے کا ماضی ہے فلم کو لے کر وہ کافی رچ ہے لیکن وہ میں اس کو محسوس اس لیے نہیں کر پا رہا تھا کہ انڈیا کو اگر میں شامل کر لیتا ہوں تو وہ پھر مجھے سمجھ آتا ہے ہمارے ہاں مسئلہ کہ رہا کہ ان کو ساتھ جوڑ لیں پھر صحیح تو یہ جو میں بین کلچر کے حوالے سے اپنے پروجیک کے ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ فلمیں بین ہونا پاکستان میں پچاس کی دہائی سے چلتا رہا لنبی لسٹ فیض صاحب کی فلمیں بین ہو چکی جو کبھی نہیں لگ سکی زندگی تماشا تو چلیں یوٹیوب کے سے لگ گئی جاگو ہوا سویرہ نام فیض آپ کی فلم ہے اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے ہر دہائی کی جس میں تین سے چار فلمیں بڑے ڈائریکٹرز کی بین ہوتی رہی ہیں تمام فلمیں بین ہوئی اور ساتھ ہی ان کو سمجھا گیا کہ وہ اچھی فلمیں نہیں ہیں اس کی مثال میں دوں گا زندگی تماشا کو ایکسپٹنس مل گئی شاید میرے خیال میں لیکن جو لینڈ اس سے پہلے آئی اس کی نیچر تھی اس کا جو کانٹنٹ تھا وہ نہیں اپنایا اور بہت سارے لوگوں نے فلم دیکھے بغیر اس کو کہہ دے کہ بری فلم ہے اس میں یہ پچھلی دیکھتے ان کو بری کچھ کو اچھی صرف اس بنا پہ کہا گیا وہ پرپیکنڈا کی تھو ہوا کیونکہ وہ پاور سفریکچرز کو اس ٹائم کی ان کو پویسچن کر رہی تھی جیسے یہ فلم ہے جو لینڈ ربی کے کر رہی ہے ایک ریلیشنشپ کو دیکھتا ہوں میں چونکہ پہلے بھی جتنی بھی فلمیں ہیں بہت ساری ہیں ان کو ان کے سبجک میٹر کی وجہ سے کریٹسائز یا جج کیا گیا ہے اب ہم جب عدب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ عدب کی کالیٹی کا کسی بھی آٹسٹک پیس کی کالیٹی کا اس کا کام جو ہے اس کا میار جو ہے وہ اس کے کانٹینڈ میٹر کی نیچر سے نہیں کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ بے شک جو ہے آپ کو اچھا لگے گا آپ کو برا لگے گا بردی کالیٹی فیلم دس نوٹ ریلائی اون سبجک میٹر اور رہی نیچر کیا ہے اور وہ سبجک میٹر جو بھی ہے کیونکہ وہ سبجک میٹر ہم سب کو اپنے طریقے مطابق سمجھ آتا ہے ایک بڑا اچھا کمیڈین بھی جب ایک جگہ پر آتا ہے اور ایک لطیفہ سناتا ہے جوک سناتے تو کچھ لوگوں کو ہسی آ جاتی ہے کچھ لوگوں کو نہیں آتی ہسی ایک بڑی اچھی ہورر فیلم بھی کبھی ڈراب آتی ہے کبھی نہیں ڈراب آتی کیونکہ وہ ہمیں اپنے مطابق سمجھ آتی ہے اسی طریقے سے موریلیٹی کیا سبجک یا میں جس سکول آف تھارڈ سے ہوں جو جو ایسٹیٹس ہیں جو ایسٹیس کو ماننے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فلم کی یوٹیلیٹی نہیں ایگزسٹ کرتی یا کسی بھی آرٹیسٹک پیس کی یوٹیلیٹی نہیں ہے وہ اپنی طرف سے ریپریزنٹ جو ریپریزنٹیشن کر رہی ہے سبجیک میٹر کے اس کے علاوہ وہ کوئی اور پرپس اچیوی نہیں کرنا چاہتی وہ فلم اپنا جو پوائنٹ افیو آپ پہ امپوز نہیں کر سکتی کسی بھی صورت جب تک آپ خود جیسے لطیفہ سوٹ کے ہسی آئی گی آپ خود نہ ہسنا چاہے آپ لطیفہ نہیں ہسا سکتا تو سبجیک میٹر ہوتا ہے چاہے وہ کومک ہو چاہے وہ جو پولیٹیکل ہو چاہے وہ جو جو زندگی تماشا کی نیچر رہی ہے وہ اپنی طرف سے میرے اندازے کے مطابق یہ کوشش نہیں کر رہا کہ آپ جو لنڈ دیکھ رہے ہیں تو آپ سارے بھی جو لنڈ کردار بن جائے وہ آپ کو مزری ہیومن کنڈیشن کی اوپر فلم ہیں یہ دونوں فلسوفی ٹرم ہے جو ایک فرد خاص تجربے سے گزرتے اور جیسے وہ فیل کرتا ہے اس کی ریپریزنٹیشن ہے اس ریپریزنٹیشن سے آپ کے اموشن کو بیلنس کرنا ہے اب اس کا کہیں بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ یا آپ نے ایسے کرداروں کے ساتھ یہ کرنا ہے جو زندگی تماشا کے کردار تو ہم سمجھتے ہیں کہ فلم کی یوٹیلٹی نہیں ہوتی جب تک ہم فلم کی کولیٹی کو اس کے سبجیکٹ میٹر کی نیچر کی وجہ سے جج کریں گے کریٹیسائز کریں گے کہ وہ اچھی فلم ہے سے وہ کرتار سنگھ پچاس کی فلم ہے کہ اس میں سکو اور مسلمانوں کے تعلق کو صحیح نہیں دکھایا گیا یہ نیچر ہو گئی انسان اور گھدا بڑی ایک فلم ہے جو بین گئی بڑے لمبیر سے تک اس میں سپیرٹ ہے پاکستانی اس کو یا اس میں سٹائر تھا اس ٹائم کے پاور سٹریکچر کے خلاف اس کے علاوہ ہزار وں بہت ساری فلم یں رہ چکی ہیں غالباً خاموش پانی گر کے فلم ہے جو پاکستانی باہر رہتے ہیں ان کی پاکستانی سپیرٹ کو صحیح سے نہیں ریپریزینٹ کری اب یہ سبجیکٹ میٹر ہے اس کا تعلق یا اس پر لگے جانے والے بین کا تعلق سبجیک میٹر سے نہیں بلکہ رہا اس کی سنیمیٹر ٹریٹمنٹ اور کانٹنٹ کی نیچر پہ آپ اس کو اچھی بوری آسکار والد کا کال میں ختم کروں گا وہ کہتا ہے بک بک بیڈی ریٹن اور ویل ریٹن بیٹ کانٹ بیٹ امورل اور امورل بک 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 ایر اوٹیلیٹی اگر فارمنٹ اللہو کرے تو آپ لوگ مجھ سے بات چیت کی جائے میں صرف زندگی تماشا کے حوالے سے صرف دو تین جو ایلیمنٹ ہیں جو آرٹ کو دیکھنے کے یا آرٹ پیس کی جو سیٹلیٹی ہے اس کو جانچنے کے لیے اس میں کیا ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں ایک تو اس کہانی میں مجھے سب سے مزی کی بات لگی جو آپ لوگ شاید اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں کہ ہم سارے من حیصل قوم جو ہم سماج ہیں ہم مختلف روپ کے ساتھ مختلف باکسز کے ساتھ زندگیاں جی رہے ہوتے ہیں مثلا اگر آپ دیکھیں تو ایک لفظ ہے اس کو آپ اس میں بہت اچھا سا دیکھ پائیں گے کہ جو مین کریکٹر ہے جو پراپیٹی ڈیلر ہے جو خاجہ صاحب ہیں جو ناد خان بھی ہیں اور ان کو جو سزا ملی وہ ایک معصوم سا دس سیکنڈ کا رکس کرنے پہ ملی ٹھیک ہے تو ہماری ہمدردی فورس سے انہوں نے جب کھینچ کو اس کو ادھر کیا تو پھر وہ نہ چاہ اس کی سزا میں اس کا سماجی تعلق تعلقی ہوگی وہ تقریباً ایکزائل میں چلا گیا لیکن اسی کردار میں ایک دوسرا پہلو دیکھیں کہ وہ ایک ویڈیو والا جس کا عدیل افضل نے رول کیا جو کہ مجھے اس فلم میں سب سے زیادہ پوزیٹیو کریکٹر لگا وہ اس کو اس ٹراما سے نکالنے کے لیے ایک نیا ایونیو دکھاتا ہے اور اس نے پولیس والے کو جا کے مخبری کر دی اب ایک جگہ پہ وہ کردار ہماری ہمدردی کا باعث بن رہا ہے اور دوسری جگہ پہ وہی کردار اسی منافقت میں حصے دار ہے جس منافقت کی وجہ سے اسے سزا ملی ہے تو اس کو کہتے ہیں راؤنڈ کریکٹر ہم سارے زندگی میں فلیٹ کریکٹر نہیں ہوتے ہم راؤنڈ ہوتے مثلا میں کہیں پہ ویلن ہوں تو کہیں پہ کسی دوسرے کیلئے ہیرو ہو سکتا ہوں میں آفس اس میں بیٹھے ہوئے ایک بہت ہی ویلنس قسم کا بندہ ہو سکتا ہوں اپنی بیٹی کے لئے بڑا لونگ فادر ہو سکتا ہوں دوسرا دیکھیں جو بیٹی ہے وہ بظاہر ایک ٹی وی شو ہوسٹ کر رہی ہے اس کی پڈیوسر ہے اور وہ ایک مرد ڈانسر کے شوٹ کر رہا ہے جس سے وہ روٹی روزی کمار رہی ہے اور اس کے باپ کا معصوم سا رکس اس کے شرمندگی کا باعث ہے تو یہ اس کا پیرا ڈاکس ہے اچھا اب یہ دیکھیں آئرینی دیکھیں آئرینی جو ہے وہ زندگی کو سب سے خوبصورت طریقے سے دکھانے والی ایک چیز ہے کہ جب یہ جاتا ہے راحت خاجہ صاحب جب اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ سرمد کا رکس ہو رہا ہے اور لوگ بیٹھے ان کے ہاتھوں میں گلاس ہیں وہ آپ کچھ بھی فرض کر لیں کہ وہ کیا زیادات ہیں اور جو ہمارا ایز سوسائٹی ہیپوکریٹ ہونا ہے وہ بہت زیادہ پورٹری کی ہے تو مجھے وہ اچھا لگا تو میرا خیال میں یہ کہنا چاہ کوئی سوال اگر ہمارے پینللس سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو مائک لے لیجئے اور سوال کیجئے یہ سلام علیکم فیلم کے تکنیل لیول بہت بات ہوئی میں تارک بھٹی سوال کروں گا پنجاب پنجابی لینگویج کے کرٹک بھی ہیں کچھ کردار ریسے آپ نے کہ آپ کا بیک زالیم کردار بھی جن کو شاید پتا نہیں ہے بی گنی ایف بی آر سر ایف بی آر کے پنجابی مرد کار ڈانس کرنا بڑی نومل سی بات دوستوں میں بھی اور دانس میں بھی شادی بیعہ میں تو یہ ترہ ایشو تیم اس فلم سے بنا لینے چاہیے بار ان تیل پی ٹائم مولانا کھرتے چڑھ جاتا اور اس کو ایک اور ایشو بنا لیتا ہے اور سرمت کی فلم کو سب زک پنچائی پرس آپ جو اللہ بکش پوت ہو گئے ہیں ٹی لیٹر سی اس کی وجہ سے زک فلم کو نہ لگ نہیں کی ایتنگ ایک ایتنگ بہت اس کے خلاف ہے تو یہ ایشو تو پنجابی مرد پچھل پتھان بلو سی ڈانس مرد سے امید نہیں رکھی سکتی لیکن پنجابی سی نومل سی بات ہے مرد کا زنانہ ٹائپ ڈانس کرنا میلوں ٹھیلوں میں ہم سی بات ہے اور دوستوں کبھی اب تو یوٹیوب پہ نومل ٹک ٹک اس میں لڑکے بلکل دانس کر رہے ہیں اس میں اپنا فن بھی شو کر رہے ہیں پلس ہنگی ہوبی بھی ہے میرا خیال ہے پاکستان کا فیموس کوریوگرافر جو ہے سکتی میرا خیال ہے آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور آپ کی بہت سٹل اور بڑی ویلید اوبزورویشن ہے لیکن اس جواب ہے وہ ہمارے ارد گرد بکھرا ہوا ہے میرے خیال میں جو ہمارا سماج ہے وہ اپنا جو تاریخی اس کا بہاؤ تھا اس کے فطری بہاؤ میں بہنے سے روکا گیا ہے اور نتیجہ تن بتدریج ہمارے ہاں سماج کنزرویٹ ہوا ہے اور اس کی سب سے مزے کی بات دیکھیں کہ جو اربن جو میڈل کلاس ہے زیادہ طولرنٹ اور سیکولر تھے اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکتا ہوں اس لفظ کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی گئی اس لفظ کو بھی مولانا مہدودی نے جب ترجمہ کیا تو اس کا ترجمہ کیا لا دین جب کہ سیکولر لفظ کا یہ ترجمہ نہیں ہے اور اب سیکولر لفظ کا مطلب تقریبا کافر بن گیا ہے جب کہ سیکولر لفظ کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا تو اس لئے اس کو میں نے پوائنٹ اٹھ کیا اب آپ دیکھیں کہ وہ جو بیٹی ہے جو خود بہت انلائٹنڈ ہونی چاہیے ایک شو بیز میں ہے لیکن اس کے اردگرد کا سماج ہے وہ تنگ گلیوں میں رہنے والے جو عدیل نے بات کی وہ جو ڈی وی ڈی بیچنے والا اس نے کہ چھوٹی گلیاں چھوٹی ہوگی ہیں تو یہ گریجولی ہمارے ساتھ کیا گیا ہے بیسیکلی جب آپ کی پورٹلی میں سے باقی ساری چیزیں نکال کے صرف تنگ نظر مذہبی انٹرپیٹیشن ڈال دی جائیں تو جو نسل اس پہ فیڈ ہوگی اس سے پھر یہی رد عمل آپ کو ملے گا یہ ہمارا پتری رد عمل نہیں ہے لیکن اب جس سماج میں ہم بڑے ہو رہے ہیں پچھلے چالی سال سے جو بچے دو تین جنریشن نے جو نیرو انٹرپیٹیشن سماجی سطح پہ اور ریاستی سطح پہ دیکھی ہے تو ان کے لیے یہ چیزیں ہم نے ٹیبوز بنا دی ہیں آپ دیکھیں ہمارے شادی آہستہ آہستہ تقریبا فیونرل کا سین پیش کرتے ہیں ان پہ کوئی رکس نہیں ہے ان پہ کوئی فن نہیں ہے دہاتوں میں اتنے زیادہ رنگا رنگ فنکشن ہوتے تھے وہ رنگ پھینکتے تھے وہ دولیاں مائیوں وہ سب ختم ہو گیا اب ہم جاتے ہیں تو زیادہ سے جیدہ ملاد لگا ہوتا ہے تو یہ جو بچے دیکھیں گے تو گانے کو کیسے برداشت کریں گے میرے خیال میں یہ ہوا ہے اوکے سو بیسکلی میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے میں آپ کے بات کا تھوڑا سا جواب دینا چاہو ایسا ایسا ایم فم پنجاب ٹھیک ہے ایم میں نے پنجاب کو ایسا کومن پرسن بہت ایم ایسا پرسن ہم بہت ابزوریشن کرتے ہیں تو جو آپ نے بات کی کہ میل کے لیے زنانہ ڈانس کرنا بہت کومن ہے تو ایسا رونگ دوسری بات جو فلم میں جو اس پر کریسیزم ہوئی تھی وہ ایک نا تھا وہ ٹوپی پہنتا تھا اس کی بیئرٹ تھی اور وہ ایک کومن پرسن تھا جس کی وجہ سے اس نے ڈانس کیا اور وہ وائرل ہوئی تو آئی ٹھنگ تو آئی ٹھنگ کہ اس وجہ سے اس پر کریسیزم ہوئی تھی کہ وہ ایک نا تھا تھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو مولوی حضرات ہیں یا جو پیپل نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی تو ان کے لئے چیز گناہ ہے تو آئی ٹھنگ اس پر کریسیزم اس وجہ سے باتا تھا رہی در دن کہ it is the culture of Punjab یا مرد کو ایسی نہیں ڈانس کرنا چاہئے بڑھائی بڑھائی یہ چونکہ بڑی important point تھا تو میں being ایک film کے student کے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو بھی ایک فنکار ہوتا ہے کوئی لکھنے والا بولنے والا پر فارم کرنے والا کسی بھی type کا تو ہم اس پہ appreciate کیوں کرتے ہیں یا آشش کون کر اٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو عام سی بات تھی تو مجھ بھی پتا تھا یہ میں بھی کر سکتا تھا تو اس فنکار کی سب سے بڑی کامیہ بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ عام بات کو ایک اپنے different angle سے کر کے دکھا دے اب اگر سرمد کی فلم کو دیکھیں تو میں نے اس ساری فلم کو دیکھا میں کملی بھی دیکھی ہے منٹو کو میں نے سینما میں دیکھا اور یہ کملی کو بھی سینما میں دیکھا تو جو انہوں نے بات کی کہ میں پارشلی اس سے بھی اگری کرتا ہوں میں صرف پنجاب کی نہیں بات کر رہا میں اوورال پورے پاکستان کی بات کر رہا کہ لوگ ڈانس کر لیتے ہیں مرد داڑیوں والے بھی کر لیتے کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا اور اگر وہ اپنی عملی نورمل زندگی میں سنجیدہ ہیں تو کوئی اس کو ٹانٹ بھی اس طرح نہیں کرتا یعنی ہمارے جیسے ملک میں یا دنیا میں بھی اس طرح اتنے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں کہ ایک جو آج بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ کل کو دب جاتی ہے وہ پرانی ہو جاتی ہے لوگوں کا دیانی نہیں جاتا وائرل ہونے والے بھی سین جو انہوں نے بات کی جی کہ وہ مولوی تھا میرا داتی یہ خیال ہے کہ سرمت کی کاسٹنگ آپ کا سر چکرا جائے کہ آپ کو پاکستان میں لوگ ہی نہیں ملیں گے تو سرمت کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ وہ دیکھیں یہ کملی دیکھتے ہوئے جو تین ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک ایسا فرد تھا جو شاید دنیا میں پہلا بندہ جس نے سکرین پلے پہ پی ایڈی کیا ہے اور دوسرا بندہ خود کو بڑا موسیقی کا بڑا مہان سمجھتا ہے تو وہ فلم دیکھتے دیکھتے یہ کیا ہے فلان یہ وہ تو میں نے کہ بات یہ ہے کہ ہمارے میں اور سرمد میں فرق یہ ہے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو پاکستانی معاشرے میں جس طرح وہ کام کر رہے ہیں وہ ہر حوالے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس فلم کو شوٹ کرنا اور جس طریقے سے اس نے مشکل موضوعات سے مشکل مقامات سے وہ نکلا ہے میرا جو پوائنٹ ان دونوں کو میں معافی چاہتا بات لمبی ہو گئی میرا ذاتی یہ خیال ہے جو خامی اگر آپ کہیں تو وہ شاید یہ ہے کہ وہ جس بات کو لے کے انہوں نے ساری فلم بنائی اس کو وہ اس لیول پہ نہیں لے جا سکے کہ جس پہ میرے عام کاری ناظر کے طور پہ عام آڈینس کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ یار یار اس نے کمال کر دی ہے اس نے تو عام بات کو بھی خاص بنا دی ہے میرا یہ پوائنٹ مزید کوئی سوال ہے سوال تو کوئی نہیں ہے بس اے نا پنجابی ریچے ہو لیکن مختصر بات کیجئے اچھا سوری میڈم بولے شاہ پیر فرماتے بولے ناچ کے یار من آلے تو ناچنے سے منہ تو نہیں کیا لیکن بولے شاہ کا جو جنازہ ہے وہ تین دن قصور میں پڑا رہا نہ مسلمانوں نے قبرستان دیا نہ عیسائیوں نے دیا اور بولے شاہ کی زندگی میں اس وقت کے مفتیوں نے ٹرائل کیا کہ یہ کافر ہے اور اس پہ کازیوں نے فتوے لگا ہے اور اس کے شاعری جو بولے شاہ کا جو مزار ہے جو اس وقت ہے قصور میں وہ اس وقت مرادی کنجری کے گھر کا ویڑا تھا جس سے بولے شاہ نے رکھ سیکھا تھا تو مرادی کنجری نے جو اس وقت کی تواف تھی جس سے بولے شاہ نے سیکھا تھا اس نے اپنے گھر میں دفن کیا اور بولے شاہ اس وقت قصور کے باہر مرادی کا جو گھر تھا وہ قصور کے باہر تھا وہ شہر سارا اس کے گرد آتا گیا اب وہ شہر کا مرکز ہے یہ ہماری تاریخ کے بہت تکلیف دے اور انتہائی دل دہلا دینے والے سچ ہیں ہم نے کبھی بھی یعنی ایک لگے بدے فریم ورک سے باہر نکلے ہوئے آدمی کو قبول نہیں کیا اور لوگوں نے قیمتیں دی ہیں یہ بھی اچھی بات یہ کہ لوگ مضاحمت کے اس سفر پر لگے رہے ہیں اور یہ ہماری تاریخ ہے آپ بات کرنے دی کچھ معلومات میں اضافہ ہی ہوئے سار کام م نکم کم کم ک hut کم ڈی 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 موسیقی 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 وہ یہ کہ ہر اداروں کو جہاں جہاں ان کی جتنی پاور ہے مثلا اس میں انہوں نے آپ کو بتایا کہ تین سنسر بورڈ سے ان کو سرٹیفیکیٹ مل گیا ریوائز ہوا پھر بھی مل گیا دوبارہ دیکھی گئی پھر ری سکریننگ ہوئی پھر مل گیا سو آخر تک ان کو وہاں سے سنسر بورڈ سے یہ بین نہیں ہوئی فلم فلم کسی اور وجہ سے نہیں چل سکی اس کا مطلب ہے کہ انسٹیوشن جو ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں تھا کچھ لوگ یا کوئی گروپ یا کوئی تنظیم انسٹیوشن سے زیادہ سٹرانگ تھی سو اس پاور بیلنس کو ٹھیک کرنا ہے کہ انسٹیوشن زیادہ سٹرانگ ہوں اور لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ سٹرانگ نہ رہیں یا ان کو جس طرح بھی سٹرانگ کیا گیا ان کی سٹرنگ کو کم کیا جائے دوسرا ایک ایمپورٹن بات مجھے لگتا ہے کہ اکاؤنٹیبیلٹی جو سرکاری اداروں میں ہے سپیشلی بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں جو آرٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے ہیں اسلامباد میں تو خاص طور پر لوگ ورثہ ہے اکیڈمی ہے ادھر پی این سی اے ہے لیکن ان سارے اداروں میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آوٹپٹ کیا ہے اس لیول پہ کہیں کوئی پی این سی اے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ سال میں کتنے ڈرامے اتنا بڑا آڈیٹوریم بنا ہوا ہے اس میں سال میں کتنے ڈرامے ہوتے ہیں اور اگر اتنے نہیں ہوتے یعنی اس کا کاسٹ بینیفٹ ہے نا لسی سی کر لیں یار اربو روپیاں لگا کے آپ نے بنایا ہے تو اس کا یوز نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا مجھے یہ بہت انٹرسٹنگ لگا تھا کہ یہاں جب امیر کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی شروع شروع میں جب نیا یہ سٹارٹ ہوا تو امیر نے کہا کہ یہ ہم نے ایک جگہ بنائی ہے اس پہ اتنے لاکھ ہمارا مہینے کا خرچ ہوتا ہے ہمیں اس میں کم از کم مہینے میں اتنے ایونٹس ہوں تو جسٹیفائیڈ ہے ورنہ نہیں ہے تو وہ جو لوک ورسہ اتنا بڑا کھڑا کیا ہوا ہے جس میں کچھ چھے حال خالی پڑے ہوئے ہیں اس میں کورا پھینکتے رہتے ہیں آپ لوگ وہ تھیٹر گروپ کو دیں نا رہرسل کریں یار ہم وہاں ٹھیک ہے ہم کہاں جائیں تو اس لیول پہ کہیں کام ہوگا اور ایک اور چیز جو اس میں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عوام کو بھی اس پہ ذمہ داری لینی ہوگی ہم نے تھیٹر والے میں بہت حد تک کر لیا اور ہمارے ہاں یہ مسئلہ اب نہیں رہا کیونکہ ہم ہر اس بندے کو جو کہتا تھا کہ ٹکٹ نہیں ہے فری میں پاس دے دو ہم اسے کہتے تھے خدا حافظ ٹھیک ہے میں تو بقاعدہ کہہ دیتا ہوں کہ میرا باپ بھی آئے نا میں اس کا ٹکٹ لے کے اس کو اندر بٹھاؤں گا لیکن مفت میں نہیں بیٹھے گا تو یہ والا ہم اتنا فری یار یوٹیوب سے جو بات آج سرمد نے نہیں شیئر کیا ہم نے سوال اس پہ نہیں کیا سرمد نے کہا کہ یوٹیوب پہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ یوٹیوب پہ میں نے ریلیز کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب مجھے ویٹس ایپ پہ میسیج آیا کہ تین سو روپے میں زندگی تماشا دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ بی بی سی اردو کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ والا جو روئیہ ہے کہ یہ ظاہرہ کروڑوں میں فلم بنتی ہے یا تھیٹر بنتا ہے جو بھی ہے اس میں بہت ساری محنت لگتی ہے ایک بندے کی نہیں لگتی ہے دس بارہ پندرہ لوگوں کی تھیٹر میں لگتی ہے یہ بھی ہم کم کرتے ہیں کیونکہ ہم کاسٹیوم کا کوئی بندہ نہیں رکھتے ہم اور اس طرح کی چیزیں نہیں رکھتے ہم سیمپلیسٹ پاسیبل اس میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے بارہ پندرہ لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے ورنہ تھیٹر کی ٹیم بھی چالیس پچاس کی ہوگی پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ کی تو کاسٹ ہوا کرتی ہے تو وہاں پہ ابھی ہم نے ریسنٹ مائی میں ایک پلے کیا جو دنیا کا ایک کلاسک ڈراما ہے انٹیگنی عمر نے دیکھا ہے شکر ہے یہاں دو چار اور لوگ ہوں گے دو گھنٹے کا ایک کلاسک ڈراما ہے بہت اچھا پلے تھا پورے پندی اسلامباد کی پچاس لاکھ کی عبادی میں کل دو سو ٹکٹ بکے ہیں یہاں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کتنے ہی آپ کو انٹیلیکچول لوگ لیکچر دے رہے ہوں گے کہ آرٹ میں جہنا ہمارا روئیہ ٹھیک نہیں ہے ہم آرٹ کو پروموٹ نہیں کرتے ان میں سے میں ذاتی طور پر نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ کتنے ہیں جو ایسی تقریریں کرنے کے بعد ڈراما دیکھنے آتے نہیں ہیں ٹھیک ہے ڈراما دیکھنے میرے تو دوست آتے ہیں اب تھیٹر والے اور تھیٹر کرتے کرتے جو تھیٹر کی وجہ سے دوست بنے ہیں وہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا جو ایک عوام میں روئیہ ہے کہ مفت دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے جب تک کوئی سیلیبرٹی آپ کو انڈورس نہ کر دے آپ نے اس کو لفٹ نہیں کرانی ہے ایک اور چیز جو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا اپنی رائے پہ بھروسہ نہیں ہے ہمارے لوگ آرٹ کو خود اپریشیئٹ یعنی آپ خود ڈراما دیکھیں اور آپ فیصلہ کریں کہ اچھا ہے کہ نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا جمال شاہ نے ایک انڈورسمنٹ کر دی ہے یا اور ایسے کسی سیلیبرٹی نے انڈورسمنٹ کر دی ہے تو پھر یہ جا کے دیکھیں آپ کا تھیٹر گروپ ہے آپ کے شہر کا تھیٹر گروپ ہے آپ خود سارے نہ دیکھیں ہم تو بیس سال سے کر رہے ہیں ایک دو دیکھ لیں اس کے بعد فیصلہ کریں آپ گھر بیٹھے صرف استیار دیکھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ آہا ٹھیک ہے یا جانا ہاں ذرا دور ہے یہ ہم سب کے مسائل ہیں اگر پچاس لاکھ کے شہر میں دو سو ٹکٹ بکھتے ہیں تو عمر آیاز ابھی مجھے اس شو میں یہاں اس سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد مجھے کہہ رہا تھا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ فیننشلی وائیبل نہیں ہے پتہ نہیں آگے کروں پروجیکٹ کے نہ کروں حالانکہ بہت سٹرانگ سٹارٹ لیا تھا ایک بہت بڑا پین سی اے میں انہوں نے پلے کیا تھا اس کے بعد دو تھی ہیں انہوں نے کہا ہر مہینے ہم یہاں پلے کریں کہ میں نے کہا اچھا یار میں نے یوں مڑکا دیکھا تھا ایک دفا کہ یہ کون ہے بھائی ہم 20 سال سے یہاں بیٹھیں ہماری ہی جورت نہیں ہوئی کہ ہم ہر مہینے ایک پلے کریں بار البات لمبی ہو رہی ہے ساری جی سرمت صاحب نے نا اپنی گفتگو کے دوران کہا تھا کہ وہ فلم جس کا end بہت ہیپی ہو وہ بڑی فیک سی لگتی ہے تو آپ نے اس پروگرام کا end اتنا ٹریجک اور ریلسٹ کیا ہے کہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نے کوئی فیک گفتگو کی ہے آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ آپ سب لوگ بیٹھے رہے آپ نے گفتگو سنی یکی جن ہم نے میرا خیال میں جو ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا فلم پہ بات کی ہے تو اپنے حصے کی شما تو جلا دی ہے تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ